خالی یورپ میں جو موالک ہیں یا جو شنجن ایڈیا میں جو یورپ موالک ہیں ان میں کیا فرق ہے یورپ کنٹری میں ایڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں یعنی کہ آپ اٹلی میں چلے گئے ہیں یہ ایک شنجن ایڈیا میں کسی بھی یورپ کنٹری میں موو کر سکتے ہیں تو یہ بگ اپ ڈیٹس ہی جو آپ کو میں نے آیا ہے یہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ ماند ہونے والی ہے اس میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک ووز بری خوشخبری ہے ایک بریکنگ نیوز ہے جو کہ مجھے اطلاع آئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی اپنے چینل پر اپلوڈ ہمیں لازمی کرنا چاہیے وہ کیا تھی وہ یہ ہے کہ جی ایک اور کنٹری جو کہ یورپ کا پہلے حصہ تھی لیکن اب وہ شنجن کا حصہ بننے جا رہی ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ اس کا ویزا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور اس کنٹری میں آپ کب تک پہنچ جائیں گے تو آپ بھی اس کا حصہ مان جائیں گے تو ویڈیو کو اضاف کرنے سے پہلے تمام بہنیسی ریکوست ہے کہ یہاں بھی تو اگر جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کینلی وہ میرا چینل سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل ایک ویڈ پرس کر لیں اس سے یہاں دوستو ہماری ہر آنالی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گی یار سب سے پہلے بھائیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شنجن ہے کیا چیز ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ یورپ کا تو ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نے یورپ جانا ہے میں نے یورپ جانا ہے میں نے کسی بھی یورپ کنٹری میں سیٹل ہو جاؤں ہر بندے کی ہی سوچ ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی یورپ کنٹری میں سیٹل ہو جاؤں لیکن یہ شنجن ایڈیا ہے جن کے شنجن کا جو علاقہ ہے یعنی کہ جو گروپ ہے گروپ کہہ لیں اس کو اس کے اندر جو کنٹری ہوتے ہیں اور جو اس کے اندر نہیں ہوتے جو ہوتے ہیں ان کا کیا بینفیٹ ہے اور جو نہیں ہوتے ہیں ان کا کیا نقصان ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ یار کون سا ایک نیا کنٹری یورپ کا جو کہ شنجن ایڈیا میں شامل ہو گیا اور اس کے لیے بقائزہ اس کا علام بھی کر دیا گیا ہے تو یار میں پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کی یہی خواہش ہے نا کہ یار میں یورپ کنٹری میں جانا ہے جیسے کہ رومانیا یہ بھی یورپ میں آتا ہے لیکن یہ شنجن کا ایڈیا نہیں ہے ان کے حصہ نہیں ہے اور یہ کہ کافی سالوں سے یہ ٹرائی کر رہا ہے لیکن یہ ابھی تک اس کیا حصہ نہیں بنا اگر آپ رومانیا میں چلے جاتے ہیں تو رومانیا سے آپ کو اٹلی یا جرمنی فرانس سپین اس کنٹری یا پرتگال میں جانے کے لیے آپ بائی ایر یا بائی ٹرین نہیں جا سکتے آپ کو رومانیا سے ان موالک میں جانے کے لیے بھی ڈینکی لگانے ہی پڑے گی کہنے ایسی ڈینکی ہے جیسے لیبیا سے لوگ لگاتے ہیں اٹلی کی یا جیسے یونان ترکی سے لگاتے ہیں یونان کی یعنی کہ ان نکل کام ہے جو آپ نے کرنا ہے اور آپ ان حدود میں انٹر ہو سکتے ہیں اور جو شنجن کے ایڈیا میں آتے ہیں موالک اس میں یہ کہ اگر آپ کسی بھی یورپ کنٹری میں اینڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں یعنی کہ آپ اٹلی میں چلے گئے ہیں یہ ایک شنجن ایڈیا میں آتا ہے اگر آپ اٹلی میں چلے گئے ہیں وہاں سے اگر اگر آپ نے کسی اور کنٹری میں موو کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے ڈینکی نہیں لگانی پڑے گی یعنی ہو گا کہ آپ نے خفیہ طریقے سے چوڑی رستے سے آپ نے وہاں پہ جانا ہے ایسا سین نہیں ہوگا اس میں یہ ہوگا آپ بائی ایر یا بائی روڈ بائی ٹرین آسانی سے ٹگٹ لے کے آپ اس کنٹری میں جا سکتے ہیں یہ تھی دونوں میں تبدیلی جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خالی یورپ میں جو موالک ہیں یا جو شنجن ایڈیا میں جو یورپ موالک ہیں ان میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اب بھائیوں کو سمجھ آگی ہوگی تو یا ابھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خالی یورپ میں جانے کا ہی شوق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خالی یورپ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ صرف اس کی حدود تک رہا جائیں گے اگر آپ شنجن کے ایڈیا میں جاتے ہیں تو وہ آپ یہ ہے کہ اس میں آپ کسی بھی موالک اگر آپ فرانس میں ہیں جرمن میں ہیں سپین میں ہیں پرتغال میں ہیں مالٹا میں اٹلی میں کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں موو کرنا چاہتے ہیں اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے تو آپ آسانی سے بھائی ایئر یا بھائی ٹرین بھی آپ وہاں سے جا سکتے ہیں لیکن دوسرے جو موالک ہے خالی یورپ اس میں آپ یہ ہے کہ آپ کو کسی اپنے نات اور ریلیٹیو کو ملنے جا سکتے ہیں اور نہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی آپ نے جانا ڈینکی لگا کے ہی جانا ہے اور ڈینکی لگا کے آپ نے آگرکس لے کے ہی جانا ہے تو یہ ہو گیا میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں اور جو سب سے بری جو معلومات ہوتی ہیں ہر یورپ کنٹری کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمیں بھی شنجن ایریا میں ہم بھی شامل ہو جائیں یعنی کہ اس گروپ میں ہم بھی حساب آن جائیں جیسے کہ بلغاریا پہلے کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہے رومانیا کافی ٹرائی کر رہا ہے لیکن ابھی تک ان کی اپرووال نہیں تھی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جی اس ایریا میں شامل ہونے کے لیے اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے ان کے لیے کچھ بہت سخت یعنی کہ کہلیں کہ قائدوں قانون ہوتے ہیں ان کی پالیسیز ہوتی ہیں جن پر عمل پہلا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو کروشیا ایک ایسا کنٹری ہے ایک ایسی نئی کنٹری ایڈ ہوئی ہے شنجن ایڈیا میں جو کہ پہلے نہیں تھی اس کا بقائدہ علان کر دیا گیا ہے دو ہزارت تائیس میں جنوری کے اندر یہ شنجن ایڈیا کا حصہ بن جائے گی یعنی کہ اگر آپ کسی اٹلی میں جیسے مالٹا یا کسی فرانس جرمن یا پرتگال سپین کسی بھی کنٹری میں ہیں اور اگر آپ کروشیا جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے آسانی سے موگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کہہ لیں کہ ڈینکی لگانے کی ضرورتی ہے اس طرح کا دو نمبر اصطاق تیار کرنے کا ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کروشیا پہنچ جاتے ہیں ابھی کروشیا ویزے بانڈ رہا ہے آپ پاکستان سے بھی آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں ویزے ٹھیک ہے کروشیا کنٹری کا کروشیا کنٹری کا اگر آپ کا ویزے لگی جاتے ہیں تو اس میں آپ کا یہ بینیفیٹ ہوگا کہ آپ وہاں سے کسی بھی یورپ کنٹری میں موگ کر سکتے ہیں تو یہ بگ اپ ڈیرزی جو آپ کو میں نے آج دینی تھی کہ کروشیا بھی شنجن کا حصہ بننے جان ہی رہا بن گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بقاعدہ علان کر دیا گیا ہے کہ یہ جنوری دو ہزارتیس کے اندر یہ بھی شنجن ایڈیا کا حصہ ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی خوش خبری تھی ابھی اگر جن بھائی جنے تو میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھائی جنے اپلائی کیا ہوا ویزا کروشیا کا کیونکہ یہ خبر بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے تو اس لیے میں نے سوچا چلو اس کو اپنے چینل پر بھی حملہ پر اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر کسی بھائی نے نہیں اپلائی کیا تو آپ کی امبیسی میں جائیں وہاں سے کروشیا کا ویزا پلائی کریں اس کا جو ابھی پرسیس ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا دو ہزار تیس میں کے بعد میں ہو جائے گا کیونکہ ابھی وہ ابھی تھوڑا سخت اور بھی ہو گیا ہے کچھ اطلاع ملی ہے کہ ابھی تک تھوڑا سخت اور بزید ہو گیا ہے جو کہ پہلے کی نسبت زیادہ ہے اور جب یہ بقائدہ غاز ہو جائے گا تو اس میں سے یہ سخت اور بھی بہر جائے گی اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بھائی کروشیا کا اگر اس کو کوئی ویزا ملے رہا ہے یا وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیر نہ کریں اس کنٹری کا ویزا اپلائی کر لیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو آسانی سے کسی دوسری کنٹری میں بھی آپ موگ ہو سکتے ہیں ورنہ کروشیا بھی اچھی کنٹری ہے ایک خوبصورت ٹوریزم کنٹری ہے اور وہاں پہ بھی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ انفرمیشن میں آپ کو دینی تھی اور یہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ شنجن کا حصہ بننے کے لیے کیوں نہیں یہ سارے یورم موالک یہ شنجن کا حصہ کیوں نہیں ہے کیوں ہے کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی پالیسی ہوتی ہے اس کے قائدوں قانون بہت سکتے ہوتے ہیں جو سب سے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان لگل چیزوں کو وہ پریفر نہ کریں ان لگل جو بارڈر و کلاسنگ ہوتی ہے اس پہ پبندی لگائی جائے اور جو سمگلنگ ہوتی ہے اس پہ پبندی یعنی کہ اس طرح کے جو بھی ان لگل کام ہے اس پہ اگر کوئی موالک پورا اتر دیا اور وہ جو ہے نا پھر اپلائی کرتا ہے یعنی کہ اپلائی والا حصہ آب ہے اگر ریکویسٹ بہید ہے اس میں وہ اپرویول اس کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ طریقہ کارڈد ہے تو اس لیے ہر موالک ایسا نہیں ہوتا ہر موالک بھی ایکی ایکسیپٹیڈ نہیں ہوتی ابھی کروشریہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے رومانیاں بھی یورپ ہے وہ بھی نہیں ہوا بلگاریاں بھی نہیں ہوا ابھی تک ایسی کئی کنٹریز ہیں جو کہ شنجن کا حصہ نہیں بنی اور بننا چاہتی ہیں اور ابھی تک اپرویول ان کی نہیں ہوئی شنجن میں آنے کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی کنٹری میں سٹے کر رہے ہیں سپین میں ہے مالٹا میں ہے یا اٹلی میں ہے تو وہاں میں ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو سیلری کی ایک لیمٹ مقرر کر دی جاتی ہے وہاں کی ایڈیا میں جو ہوتی ہے ایک امت وہ بقاعدہ ایک کہلیں کہ جیسے پاکستان میں مزدور کی فکس سیلری جو کہ میں بھی جب میں پاکستان تھا ٹارہ ہزار تھی لیکن پاکستان میں دیتے نہیں یا کوئی صحیح ہے یعنی کہ ایک بقاعدہ لسٹ ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جرمن اٹلی فرانس یا سپین کی الاد الادہ ہو سکتی ہے ریپ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ایک بقاعدہ جو چارٹ ان کا نمائیہ ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ کو دی جاتی ہے لیکن جو اگر یونان میں اگر آپ ان لئے طریقے سے آتے ہیں یا بھی یا رومانیا میں یا کسی اس طرح کی کنٹری میں جاتے ہیں یورپ کی تو وہاں پہ کوئی فکس نہیں ہوتی وہاں پہ جس کے پاس آپ نے کام کرنا ہے اس کو جتنا اچھا لگتا ہے آپ کے کام سے حساب سے وہ آپ کو پے کرتا ہے تو یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ شنجن کا حساب انہیں کے بعد ان کو بھی اس پر عمل کرنا پڑتا ہے تو ابھی پھر ریکوست کر رہا ہوں کہ امید کرتا ہوں بھائیوں کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی کہ یا ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور دوستوں ساتھ شیئر کیا کریں اس سے ہمیں حسنا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ پسند کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بگ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شنجن کا ایریا کا جو حسنا وہ بھی کروشیا بھی ہو گیا اور اس کا جو بقائدی سے علان تھا وہ بھی ہو گیا امید کرتا ہوں ہم اجازت دیں ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی ملتے ہیں نیسٹوڈیو میں اللہ حافظ لنک میں نے دیا ہوگا ہے وارز اپ گروپ کا اگر کوئی پاہ ماری وارز اپ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک ہوگا اس کو جوائن کر لے